یہاں سے پردیسی جا رہے ہیں اور لوگ اپنے پیاروں کو گلے لگا لگا کر رو رہے ہیں میں پوری ویڈیو دکھاتا ہوں شروع میں دیکھ لیں اور نیچے اس طرف سے یعنی کہ نیچے سے عوام آ رہی ہے اور لوگ اپنے پیاروں کو جپی ہیں ڈال ڈال کل مل رہے ہیں پردیسی اور یہ جانا تو ہوتا ہے بھائی لیکن یہ جو سیر ہے نا یہاں والے دیکھ رہا ہوں میں اللہ بہت مشکل ہوتے ہیں پردیسیوں کے جان نکلتی ہے جی جی تو ابھی ائرپورٹ کے نزدیک پہنچ چکے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں گا جی یہاں پر فیملیز کے مطلق کچھ وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ زائد بندے اندر نہیں جانے دیں گے یعنی کہ اگر آپ مرد حضرات تین ہیں تو وہ بولتے ہیں جی دو چلے جی ایک نیچے اترائے برحال میرے ساتھ تو فیملی ہے جی اور آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ تمام جائیں گے کیونکہ فیملی ہے اس میں ہم مرد حضرات زیادہ تو ہیں نہیں ہیں تو آرمی ہے جی برحال جی آرمی جیسے بولے پھر فالو تو کرنا پڑتا ہے ماس وغیرہ یہاں سے لگا لیں یہی بیسٹ ہے برحال آگے دیکھتے ہیں جی تو پارکنگ میں گاڑی میں نے وہ بولان میرا گرین بھا دور سے دکھائی دے رہا ہے پارکنگ میں کھڑا کر دیا ابھی فیملی آگے جا چکی ہے تو میں جا رہا ہوں یہ علامہ کبار انٹرنیشنل ائرپورٹ کی پارکنگ ہے جی اور انشاءاللہ بھی آگے جا رہا ہوں میں اور آگے سے آپ کو کچھ ویو اور جو فلائٹ آ رہی ہے بھائی آ رہی ہیں جی ان کے متعلقات کو یعنی کہ دکھاتا ہوں آگے سے جو منظر ہیں جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم علامہ کبار انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جی ہے لاہور اور ویو کیوں دکھا رہا ہوں آپ کو میں آگے چلتے ہیں میں اچھا ایک چیز ہے جی ماسک کے متعلق یہاں پر بھی سکتی ہے اور آپ کو پیچھے آرمی جو روکتی ہے آپ کو چک پوائنٹ کے اوپر انٹری کے متعلق میں گاڑی لے کے آئے ہوں ساتھ میں میرے بھائی آ رہے ہیں جی بڑے ان کو لینے تو وہاں پر بھائی آ رہے ہیں جی ماسک لگائیں ورنہ ون پرسن جا سکتے ہیں تو میں نے ان کو بولا ہے کہ چلو لگا لیتے ہیں ماسک تو ہم لے کے آئے تھے تو سیفلی کے لیے برحال آگے چلتے ہیں میں آپ کو کچھ ایک موڈ ڈاؤن میں نے بولا شاید فلیٹس کے متعلق کچھ لکھا ہوا ہے اس طرف سے دیکھ لیں آگے اندر سے میں بھی چلتا ہوں سعودی ارلینڈ کے ترو آ رہے ہیں فلائٹ ٹائم سے آتی ہے کیا صورتحال ہے سب دیکھتے ہیں ویسے بارہ تیس کے اوپر وہ آنے والے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں جی تقریبا تقریبا بارہ بجے جی تو سرین ارلائن ڈوڈو ہو رہی ہے جی دیکھ لیں اور یہ جدہ کے لیے جا رہی ہے ویسے دبائی بھی جا رہی ہے لیکن جدہ کے لیے جا رہی ہے یہ حرم کر کے آپ کو دکھا رہی ہے میں نے اسی میں سفر کی ہے بہترین سربز رہی ہے یعنی کہ چار گھنٹے میں کھانا تھوڑا ناکستا ان کا لیکن ساڑھے چار سو پہ ٹکٹ تھی ساڑھے چار سو ریال کیلوز ٹائم ابھی بھی ان کی اتنے کی ہے اور آپ کو ساڑھے چار پانسو میں مل جاتی ہے ساڑھے پچار پانسو ریال میں اور اس میں آپ کو ستر اسی کلو بزن بھی مل جاتا ہے جی تو میں ابھی فرسٹ فلو پر آ چکا ہوں اور یہاں سے جانے والے ہیں جی اناسمنٹ ہو رہی ہے بینل قوامی ریوانگی ٹھیک ہے لکھا ہوا فلائٹس بغیرہ لگی ہوئی ہیں سرین ائر بلو اینڈ پی ای اے بغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں تمام کنٹریز کی ہیں تمام ریاض ان جدہ میں بھی جا رہی ہیں پاکستان دیکھنا ہی علامہ قبال انٹرنیشنل ائرپورٹ اور اس کے علاوہ یہ جی نیچے والی سائٹ پر یعنی کہ یہاں سے عوام آ رہی ہے دیکھنا ہی پورے نیچے پارکنگ ائرپورٹ کی اور ادھر سے عوام جا رہی ہے ٹھیک ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر عوام رو رہی ہے اپنے پیاروں کو مل کر جیسے جی بھائی آ چکے ہیں جانے کے لیے اور نیچے عوام بھائی خوش ہو رہی ہے جو آرہ ہیں ان کے پیارے ان کو مل کر تو برحال جی پردیسی ہیں جی پردیسیوں کا پھر ایسے ہی ہے جانا تو پردیسیوں نے ایک دن ہوتا ہی ہے تو مشکل ہوتی ہے جی کافی جانے کے ٹائم اور میں ایک چیز اور کے لیے کروں گا کہ جانا تو میں نے بھی ہے لیکن میں تو ابھی آج جو سین دیکھ رہا ہوں یہ سین دیکھنے کے بعد یقین کریں میری تو ویسے سلاف بدل رہی ہے لیکن چلو جانا تو ہے یار ایک دن برحال اللہ تعالیٰ کم مگا ہوگا تو وہی تو لائیو سنگی حلام اقبال انٹرنیشنل ایرپورت لکھاور